بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کافی ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگ گھروں کے اندر ہی عید کی نماز ادا کریں گے کیونکہ وہاں پر لوگڈان ہے اور لوگڈان کی وجہ سے لوگ گھر پر ہی عید کی نماز ادا کریں گے عید نماز پڑھنے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے اور گھر پر عید نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس پر آل ریڈی ایک کلک میں ریکارڈ کروا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا پھر وہ ویڈیو آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گے انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کافی دوستوں کا حکم ہوا ہے کہ عید نماز ادا کرنے کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ جو مساجد کے اندر آئینما حضرات خطبہ پڑھتے ہیں وہ ایک طویل خطبہ ہوتا ہے وہ ہم سے یاد نہیں ہو رہا تو اس کے لئے کوئی آسان اور مختصر سے خطبہ ہمیں بیان کر دیں جسے ہم بلکل ایزی یاد کر سکیں جو بلکل آسان خطبہ ہو اور مختصر ہو جو ہمیں بلکل آسانی سے یاد ہو جائے تاکہ ہم عید نماز ادا کرنے کے بعد وہ خطبہ پڑھ کے اپنی عید نماز کو مکمل کر سکیں تو آپ دوستوں کے حکم پر میں بلکل آپ کے سامنے ایک آسان اور مختصر سے خطبہ بیان کرنے لگا ہوں اس خطبے کو آپ بلکل ایزی یاد کر سکتے ہیں اور یہ اتنا آسان خطبہ ہے کہ اسے کوئی شخص بھی بلکل آسانی سے یاد کر سکتا ہے اور اس خطبے میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی یاد ہوں گی خطبہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو عید کی نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد پھر خطبہ پڑھا جائے گا جمعہ کی نماز میں یہ ہوتا ہے خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور نماز بعد میں پڑھ جاتی ہے عید کی نماز میں نماز پہلے پڑھ جاتی ہے اور خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب اسی جگہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں گے خطبہ جو مختصر اور آسان میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بلکل آسان ہے آپ اس کو ایزی یاد کر سکتے ہیں اور اس میں سے کافی چیزیں جیسے کوئی نے بتایا ہے ایسی ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی یاد ہوں گی دیکھیں خطبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ تین مرتبہ تصویر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحم اس تصویر کو تین مرتبہ پہلے پڑھیں گے اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ اللہ seizure اللہ رحمہ الرحیم مالک يوم الدین ایا کنعبد پوری سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر تصویر پڑھیں گے اس کے بعد پھر دوسرا کلمہ پڑھنے دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد یہ مختصر سی ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور یہ بلکل ایزی ہے بلکل آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی اس کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے پھر درود پاک والی جو آیات کریمہ ہے قرآن مجید میں اس آیات کو پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے درود پاک پڑھنے کے بعد پھر صورت اخلاص پڑھنے گے اس صورت کو پڑھنے کے بعد پھر ایک مردبہ تسبیح پڑھیں گے یہ تسبیح پڑھ کر بیٹھ جائیں گے آپ صرف پندرہ سے بیس سیکنڈ کا وقفہ دیں گے یا پھر آدھا منٹ یا پھر جو ہے پنٹالیس سیکنڈ کا ایک منٹ کا جتنا بھی آپ وقفہ چاہیں آپ وقفہ دیں گے اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ بھی اسی طرح کیسے پڑھ لیں بلکل سیم پڑھ لیں صرف تھوڑا سا اس میں چینج کر لیں ایک تو حدیث جو آپ نے پہلے پڑھی تھی اس حدیث کی جگہ اب حدیث چینج کر لیں اب کونسی حدیث پڑھ لیں اس کے بعد پھر آخر میں صورت کو تبدیل کر لیں اس کے بعد پھر تکبیر پڑھ کے بیٹھ جائیں اور دعا کر لیں یہ مختصر سے خطبہ بلکل آسان ہے اگر نہ سمجھ پائیں تو دوبارہ اس ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھیں جس طرح میں نے ترتیب کے ساتھ جو چیزیں بتائی ہیں وہ چیزیں آپ کو پہلے سے بھی یاد ہوں گی جو یاد نہیں ہیں ان کو دوبارہ یاد کر لیں انشاءاللہ عزو جل بلکل ایزی آپ کو یہ خطبہ یاد ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ عید نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پر بلکل آسانی سے یہ خطبہ یاد کر کے عید نماز پڑھنے کے بعد یہ خطبہ پڑھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھ لیں اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ